مقتعات بھی اس کے اندر آگئے جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے فائیو نائنٹی تھی نمبر انٹرنیشنل امریکہ مطابق ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور دروشی بھی نہیں پڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو اس کے بعد مجھ پر درود پڑو اور پھر اللہ سے مانگو اتنے میں ایک اور شخص آیا اس نے خود بخود یہی عمل کیا وہ ابن مسود تھے رضی اللہ تعالیٰ نو تو نبی الاسلام نے فرمایا سل تُعْتَح سل تُعْتَح تو مانگ تجھے دیا جائے گا تو مانگ تجھے دیا جائے گا تو دعاوں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے اور حمد میں اسمائے آزم اس کے اور اس کے بعد دروش شریف تو کوشش کریں کہ آپ یہ دو آیات یاد کریں سن نبی دعوت کے اندر اسمائے آزم موجود ہے مشکات کے اندر بھی یہ دو آیات یاد کر لیں ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آگیا دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ یہ سورة البکرہ اور سورة علی عمران الِفْلَامِيمُ اللَّهُ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الْحِيُّ الْقَيُّمُ تو ان دو سورتوں کے اندر نبی الاسلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے آزم موجود ہیں تو یہ آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ دروش شریف پڑھ کے تو دعا مانگیں اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسمائے آزم ہیں جیسے کہ سورة الحشر کی آخری تین آیات ہیں وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسمائے آزم ہیں وہ جس کو یاد ہیں وہ پڑھ کے اس کے بعد دروشی پڑھ کے دعا مانگیں تو یہ دعا کا ایک پروٹوکول اور ایک طریق ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن